موسیقی ساتھ نماز پڑھنی میں نے چھوڑ دی وہ جب بھی میرے ساتھ آگے کھڑا ہوتا تھا تو وہ نیت کیسے کرتا تھا میں نیت کرتا ہوں چار رکعات نماز فرض واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے بھائی اس سے تو نماز آسان ہے نماز پڑھنے میں اتنی ٹینشن نہیں ہوتی جتنی اس کی نیت کی الفاظ اور آپ نے جو اس کو یاد کر کے آئے گئے وہ بھائی زہر پڑھنے ہی تو آئے ہو یہاں پہ اور کیا کرنے آئے ہو تو نہ نماز میں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ زہر پڑھ رہا ہوں دل میں یہی اراد ہے زہر پڑھ رہا ہوں اور امام ہی کے پیچھے پڑھ رہا ہوں ورنہ ادھر جا کے پڑھتا نہیں اس طرف میں کیوں پڑھا ہوتا اور بعض ایسے ہوتے ہیں ہمارے ایک استاذ نے واقعہ سنایا ایک وہمی آکے کھڑا ہوا وہ نیت کیا کر رہا ہے میں نیت کرتا ہوں چار رکعات نماز زہر واسطے اللہ کے تو بھئی اللہ ہی کے واسطے بھگوان کے واسطے تو نہیں ہو رہی نہیں یہ نمازہ واسطے اللہ کے اور فلانے کے اور یوں کے اور پیچھے اس امام کے اب پہلے تو اس نے ہاتھ کے اشارے کے بغیر بولا پیچھے اس امام کے اسے خیال ہے کہ اس کا مطلب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں تو نشانہ خطا بھی جا سکتا ہے تو میری دل میں نیت یہی والا تھا جو مسلح پہ کھڑا ہوا ہے یا دل میں کوئی اور تو نہیں تھا تو متعین ہونا چاہیے لہذا ہاتھ سے اشارہ کر کے بولا اس امام کے اب جب آپ کسی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں تو انگلی بھی تو خدرتی طور پر تھوڑی چی پیڑی میڑی ہوتی ہے نا تو کیونکہ یہ تھوڑا سف میں دور کھڑا ہوا تھا تو اس کو ڈر یہ لگا کہ یہ نشانہ بالکل اسی بندے کی طرف پتہ نہیں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ایسا تو نہیں کہ دائیں بائیں نشانہ خطا ہو کے رفی بھائی پہ لگا رہا ہو جا کے یا موزن صاحب پہ لگا رہا ہو جا کے تو یہ تو نماز غلط ہو جائے گی تو اور قریب جا کے بولا اس امام کے پھر بھی شبہ ہوا کہ بھئی انگلی میں تھوڑا سا کر رہے بول ہے تھوڑی سا تو جا کے نا امام کو یوں کر کے دھکا مارا پیچھے اس امام کے یہ وہمیوں وہمی لوگ اگر یہ کرے نہ کرے تو سب کی خواہش بہرحال یہ ہی ہوتی ہے بلکل متعین ہو جائے تو ایسے پاغنوں کے لیے ایسے احمقوں کے لیے فقہاں نے لکھ دیا مستحسن قرار دے دیا اتنا تو نہیں کہ یوں جا کے کرے کہ بھئی زبان سے بلدو دور پڑھ رہا ہوں اصل مسئلہ یہ نہیں لہذا زبان سے نیت کو سنت قرار دینا یا اس کے دفاع میں دلائل بیان کرنا ہماقت اور بحقوفی یہ جہالت کی بات ہے ہی نہیں تو اسی طرح زبان سے نماز جنازہ کی نیت کرنا لوگ عید کی نماز سے پہلے نیتیں یاد کر کے آتے ہیں عید خود ایک مشکل نماز ہے اور پھر اس سے نیت یاد بھئی عید ہی کی تو نماز ہے اور کیوں آرہے ہو بھی نماز ہو کے کیا کرنے آرہے ہو جنازہ پڑھنے آرہے ہو یہاں پہ جنازہ پڑھنے کے لیے اتنے نہ آنے دونے کی خوشبو لگانے کی کیا ضرورت یہ تو جنازے کی توہین نہیں ہے وہ کہے گا میں مر گیا اور تم جناب سپریے کر کے آرہے ہو خوشبو لگا کے آرہے ہو لیکن ہمارے ہاں بعض خطیبوں کے بیان بلیں گے وہ بھی سومی غدین نویت من شہری رمضان پر دلائی بلیں گے آپ یہ غلط ہے کیوں دلائی لے رہے ہو اس کے ہمارے بعض اقابر میں لکھ دیا تو بولو بھائی انہوں نے لکھ دیا کہ تھوڑا سا وہمیوں کے لیے اردو کے بجائے عربی میں لکھ دیا نیت دربی میں کرنے سے تو یہ صحیح نہیں لکھا کسی بزرگ کی شان میں گستاخی جائز نہیں ہے خطا ہر ایک سے ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ بات کو تو اس کی نہیں لی جائے گی جو بلکل کوئی اس سے کوئی روایت ہی نہ ہو عائمہ مشتہدین کا جو اختلاف ہوا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ حدیث کے خلاف جاتا ہو وہ حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہے بات کے لوگوں میں بعض لوگوں نے جو اختلاف کیے ان میں بہت سے قرآن و سنت کے بلکل خلاف جا رہے ہیں تو ان کو فالو نہیں کیا جائے گا ہم مشتہد کو فالو کرنے کا حکم دیتے ہیں بات کے لوگ چاہے کتنا بڑا عالم ہو کتنا بڑا مفتی ہو اس کی اتباہ کی ہمیں اجازت نہیں ہے